اسلام کی بنیاد ہیں عبادت اور اسلام کی انتہا ہے اچھے اخلاق اسلام کی انتہا ہے اچھے اخلاق اسلام عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اچھے اخلاق پر جا کر یہ مکمل ہوتا ہے اور اچھے اخلاق کی انتہا قیم چیلوں کا نام ہے تَسِلُمَن قَطَعَ وَتَعْهِمَن حَرَمَكَ وَتَعْفُعَمَن ظَلَمَكَ اچھے اخلاق تین چیزوں کا نام ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو اپنے اخلاق اچھے کر لے میں زامن ہوں اسے جنت الفردوس میں کر لے کر دوں گا زمان ہے نماز پہ زمانت نہیں روزے پہ زمانت نہیں حج پہ زمانت نہیں زکاة پہ زمانت نہیں خوشخبریاں ہیں لیکن اچھے اخلاق بنانے پر زمانت ہے کہ تم تین کام کر لو میں زامن ہوں تمہیں جنت الفردوس میں کر لے کر دوں گا تین کام کیا ہے جو توڑے اس سے چھوڑو جو تمہارا حق چھینے تم اس سے اس کا حق نہ چھینو اگر کراچی میں یہ ایک حدیث زندہ ہو جائے تو سارے کراچی میں امن قائم ہو جائے سارے کراچی میں محبت ہی محبت ہو کیوں ظلم و ستم ہے کیوں قتل و غلط ہے کہ ایک دوسرے کا حق چھیننے کی کوشش کی جارہی ایک دوسرے بزرم و ستم اخلاق ختم ہو گیا نمازیں موجود ہیں اخلاق کوئی نہیں روزیں آنے والے ہیں کروڑوں لوگ روزہ رکھیں گے اخلاق کوئی نہیں ہے حج کرنے کے لئے لاپنہ لوگ جائیں گے اخلاق کوئی نہیں زکاة دینے والے کروڑوں لوگ ہیں اخلاق کوئی نہیں تحجد پڑھنے والے کروڑوں لوگ ہیں اخلاق کوئی نہیں ہے ذکر کرنے والے کروڑوں لوگ ہیں اخلاق کوئی نہیں ہے دس بھی پڑھنے والے کروڑا لوگ ہیں اخلاق کوئی نہیں ہے مسجدیں بنانے والے لاکھوں لوگ ہیں اخلاق کوئی نہیں ہے مدرسے میں پڑھانے والے پڑھنے والے کروڑا لوگ ہیں اخلاق کوئی نہیں ہے خیرات صدقہ کرنے والے لاکھوں کروڑا لوگ ہیں اخلاق کوئی نہیں ہے ایک صدق زندہ ہو جائے تو سارا ملک امن کا گہوارہ بن جائے گا تَسْلُمَنْ قَطَعَ جو توڑے اس سے جوڑو وَتَعْتِي مَنْ حَرَمَكْ جو تمہارا حق تم سے چھین لے تم اس کا حق اس کے گھر جا کے دے دو وَتَعْتِي مَنْ ظَلَمَكْ جو زیادتی کرے اسے معاف کر دو جو زیادتی کرے اسے معاف کر دو قیتین کان تم کر لو تو میں تمہیں جنب الفردوس میں کر لے کر دوں گا اخلاق پر جا کر دین مکمل ہوتا ہے اخلاق پر جا کر ایمان مکمل ہوتا ہے ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ ایل ایمان افضل سب سے بہترین ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا حسن اخلاق اچھے اخلاق سب سے بہترین ایمان ہے